اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث میاں خورم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین ہمارے ساتھ ہنی میک اپ آرٹس موجود ہے جو کہ صدف نعیم شہید کا میک اپ کیا کرتے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ صدف کا جانا کتنا بڑا سانے ہے ہمارے لئے اور ان کو کیسے پتا چلا اسلام علیکم جی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اس موقع پہ آپ ان کے دکھ سک کے ساتھی تھے میک اپ آرٹس تھے ان کا میک اپ کیا کرتے تھے صدف کس طرح کی انسان تھی بہت اچھی انسان تھی بہت مہنتی تھی اور میری بہت اچھی دوست تھی ہمارا بہت اچھا ٹائم گزر ہے مجھو تو پتہ یقین ہی نہیں آرہا کہ صدف چلے گی ہم مجھے چھوٹ کے اچھا آپ کی آخری بات ملاقات کیا ہوئی تھی ان کے ساتھ میری آخری ملاقات صدف سے فرائیڈے کوئی تھی اچھا ٹائم گزر ہے ہمارا کافی سالوں سے ہم دونوں ایک دائرک ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ چاندک سجدک جانا میری بہت اچھکا ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے مجھے ان کی ہزبینٹ کی کول آئی تھی صحیح ہے اس وقت کیا جذبات ہے آپ کے آپ نے نیوز دیکھی ٹی وی دیکھتا ان کی فیملی میں شادی تھی میں وہاں پہ انوائیٹی تھا تو میں وہاں پہ تھا تو آج ان کی کول آئی ہزبینٹ کی نئیم بھائی تھی میں نے ان سے بات کی تو مجھے ان نے کہا ہنی صدف ہوتا ہو گئی ہے میں نے کہا ہاں بھائی کیا ہو گیا آپ کو مزاق نہ کریں میں مزاق بچوں کی رونے کی بچیسا آواز آئی نا تم میں ڈڑ گیا پھر میں اپنی آفیس والے اپنے کیا کلیکٹ ان سے اپنے کہا ہاں واقعی صدف ہوتا ہو گئی ہے اچھا آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آج صدف نئیم شہید کی بیٹی کی سالگرہ بھی آپ کے ساتھ انہوں نے یہ شیئر بھی کیا ہوگا تو کیا آریجمنٹ کرنے جا رہتی سوالے سے سپرائز رکھا ہوا تھا کیونکہ کل ان کی فیملی میں کافی اچھا افرادی تھی تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا چانک سپرائز دیں گے بچی کو کتنی عمر ہے ان کی بیٹی کی بیٹی کی تلٹین ہے اچھا اب آپ محسوس کر رہے ہیں کہ صدف نئیم شہید تو دنیا سے چلی گئی ہے ٹھیک ہے کل وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگی آپ کی کلیک نہیں ہے آپ کی دکھ سکھ کی ساتھی چلے گئی ہے تو کیا اس وقت جذبات ہے اور آپ کیا محسوس کر رہے ہیں میں ابھی اس بارے میں سوچے ہی نہیں مجھے تک پریشان ہوں آپ کو یقین نہیں آرہا یقین ہی نہیں آرہا مجھے کہ ہم نے کٹھی ہونا ہسی مزاہ کرنے کبھی اس طرح کے بارے میں سوچے ہی نہیں تھا میں نے کھالا کہ ویڈیو ایک بارے کی ٹک ٹک پر بنائی میں نے وہ کافی وائیڈ ہوئی ہماری لیکن اس کے دن میں نے تھوڑا گلد بولا تھا تو لیکن وہ مجھے دانٹا تھا اس بات پہ کہ تم نے کہی ویڈیو پر نائی ٹک پر یہ لگانے چاہیے تھے لیکن مجھے نہیں تھا پتہ کہ وہ ویڈیو والی باتیں سچ ہو جائیں گی صدف نائیم کا جانا یہ حاساتی موت ہے تب ہی موت ہے کس کیا لگتا ہے آپ کو میں کہتا ہوں بس اس کی لکھی ایسے تھی آپ نے ان کو کبھی روکا کہ اس طرح کی coverage نہ کریں اس طرح کے جلسوں میں نہیں جائے event نہ کریں وہ اپنے کام کے ساتھ بلکل compromise نہیں کرتی تھی جو اس کو ہمارے boss کو order ہوتے تھے جو اس کو ٹھیک ہوتا تھا وہ کرتی تھی ایک چیز مجھے بتائے گا کہ اس بات میں کتنی صداقت سننے میں آیا ہے کہ boss کے strictly order تھے کہ تم نے یہ جلسہ لازمی cover کرنے اور عمران خان کا انٹرویو کر کے آنے واپس اسے نہیں آنا نہیں نہیں وہ خود انٹرسٹریٹ تھی چیز میں نہیں اس کی پیٹنے میں جو کہا ہے یہ سب چیزیں تو اس بات بھی جس بات کا ناؤلیج نہیں آپ لوگوں کو اس بات کا ناؤلیج نہیں نہیں اس بات کا بالکل سدف جو ہے وہ کون سا make up use کرتی تھی زیادہ کس طرح کے ڈریسنگ کرتی تھی کپڑے پہنتی تھی کیونکہ آپ تو ان کی سارے ڈریسنگ make up artist جب پہلے وہ شعبیج کی بیٹ کرتی تھی اس کے ڈیفرنڈ لکمن کو دیا کرتا تھا اور جب سے یہ تھوڑی کوریج کرنے کے دوسری ہو رہی تب وہ پینشنٹ زیادہ پہنتی تھی اور اس کی بات ہو رہی میں نے شوٹ کر وات دیئے تھے کہ بات تھوڑے تبا ہلو ہوں گا تھوڑے شوٹ کر وات دیئے تو ابھی جو آج کی جو ڈریسنگ لک تھی وہ آپ نے ان کو کی تھی کہ یہ خود سے تیار ہو کر چلی گئی یا آپ کو انہوں نے شیئر کر دیا تھے کہ میں تیار ہو کر جا مجھے پک سینڈ کی تھی خانساک ساتھ بیٹھی ہوئی کوئی آخری بات جو دل میں رہ گئی ہو ہماری عوام کے ساتھ صدف کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتے ہو میں بس یہ کہوں گا صدف مجھے بہت یادہ ہوگی صدف کے میک اپ آرٹسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہنی بھائی موجود ہیں انہوں نے صدف کے حوالے سے دکھ سکھ شیئر کیا صدف نعیم اب شہید ہے شہادت کے رتوے پہ جا چکی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اپنے حوست میاخروں کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان